ہلیلویا ہونے چاہتے ہیں کتنے لوگ آج پرمیشر کا جو ایک بھاگ ہے جو وچن کا بھاگ ہے جب آپ اس کے لئے پانی کے لئے بھوک اور پیاز دکھاتے ہیں تو پرمیشر کا وچن ان کے جیون میں پورا خوتہ چلا جاتا ہے بولے آمین ہلیلویا تو آج کا وچن ہم دیکھیں گے جو پرمیشر کا وچن کہتا ہے رومیو کی کتاب نو ادھیائی اور اس کا ٹھائیس وچن کیونکہ پربو اپنا وچن پرتھی پر پورا کر کے دھارمکتہ سے شکر اسے صد کرے گا آمین ہلیلویا سچ مچ میں ہمارا پرمیشر ادبود اور مہان ہے اور وچن کہتا ہے کیونکہ پربو کا جو اپنا وچن ہے پرتھی پر پورا کر کے دھارمکتہ سے شکر اسے صد کرے گا ہلیلویا سچ مچ میں آج کا جو وچن ہے وہ آپ کے جیون میں جب آپ اسے لیں گے اور گرہن کریں گے منن کریں گے وشواس کریں گے تو آپ پائیں گے کہ پرمیشر کا وچن تو ادبود ہے اور سامرتھی ہے اور وہ میرے جیون میں ہنڈر پرسن پورا ہوگا ہلیلویا پربیش و مسئل کی تعریف ہو آج بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ میں پرمیشر میں وشواس تو کرتا ہوں وشواس تو کرتی ہوں لیکن آج میرے جیون میں کچھ صحیح نہیں ہو رہا ہے مجھے کچھ ابھی تک نہیں ملا ہے میرے لائپ میں اب یہ بھی بلیسنگ رہ گئی ہے وہ بھی بلیسنگ رہ گئی ہے یہ بھی مجھے نہیں ملا ہے آپ الگ الگ تیرے کی چنتاؤں سے گجر رہے ہیں پرابلم سے کافیز کر رہے ہیں اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ بہت سارے لوگ اس وقت میں بہت سارے لوگ تانہ بھی مارتے ہیں کہ تمہارے لائپ میں یہ بلیسنگ نہیں ہے کیا فائدہ تمہارا مسئل میں آنے کا کیا فائدہ یہی مسئل کو ماننے کا بہت سارے لوگ ایسے ایسے باتوں کے ساتھ آپ کو ٹونٹ کرتے ہیں ٹورچر کرتے ہیں یہ دی آپ کو ٹونٹ مار رہے ہیں یا آپ کو ٹورچر کر رہے ہیں یا آپ کو گلت کہہ رہے ہیں یا یشی مسئل کو گلت کہہ رہے ہیں یا آپ کو ان باتوں کو آپ بہت دکھیت ہو چکے ہیں کہ صرف مجھے میں پرمیشہ کو مانتی تو ہوں وشواز بھی کرتی ہوں کرتا ہوں اور لگتر بنی ہوئی ہوں پھر بھی میرا لائپ میں ایسا کیوں چل رہا ہے مجھے ابھی تک یہ آشیشیں کیوں نہیں مل رہی ہے مجھے چنگائی کی آشیشیں کیوں نہیں ملی مجھے چھٹکارہ کیوں نہیں ملا ابھی تک میرا لائپ میں سب کچھ شٹل کیوں نہیں ہو رہا ہے میرا خزبینٹ کیوں نہیں بدلا میری وائیف کیوں نہیں بدل رہی ہے میرا پریوار پھر سے اس سبھی چیزوں میں کیوں نہیں آ رہا ہے الگ الگ طریقے کی آج آپ سوچ رہیں کہ کیوں صحیح نہیں ہو رہا ہے پرمیشہ کا وچن کہتا ہے یاد رکھیں تو بچ تو تیرا پریبار تیرا گھرانہ بھی بچایا جائے گا مسیح میں پریباییو بہنو آج آپ کو اپنے لائک میں کام کرنے کی جورت ہے اپنے لائک میں اپنے جیون میں پوری طرح سے آپ کو بھروسہ کرنا ہے جب ہم پڑھتے ہیں بھاجن سہیتا اور اس کا ہم پڑھیں گے نو ادھائی اور دس وچن میں ہم دیکھتے ہیں تیرے نام کے جاننے والے تجھ پر بھروسہ رکھیں گے کیونکہ یہ یہ ہوا تو نے اپنے کھوجیوں کو تیاغ نہیں دیا آمین پرمیشر کا وچن کہتا ہے کہ جو پرمیشر کی کھوجی ہیں پرمیشر اس کو کبھی بھی تیاغتے نہیں ہیں کبھی بھی ان کا ہاتھ نہیں چھوڑتے ہیں انہیں سنبھالے رہتے ہیں اور ان کے لائک میں سب کچھ صدح کرتے ہیں اور سب کچھ پورا کریں گے پرمیشر آج آپ کے جیون میں ساری جرتوں کو پورا کرنے جا رہے ہیں بولیں آمین سبھی جن بولو آمین بولو میں ریسیو کرتا ہوں بولو میں گرہنڈ کرتی ہوں بولو میں گرہنڈ کرتا ہوں آج آپ کے کون کون سے نیڈ ہے کون کون کس کس طرح کی نیڈ ہے ہلیلویہ کیا کہ آپ چاہتے ہیں پرمیشر سے آج ڈائری میں لکھو اور پراتنا کا لسٹ بناو اور سچ مچے پرمیشر سپلائی کرے گا آپ کے خر ایک نیڈ کو پورا کرے گا آپ کے خر ایک جرتوں کو پورا کرے گا ہلیلویہ کیکہ وچن یہ کہتا ہے کہ وہ پرمیشر اپنے خوجی کو کبھی بھی نہیں تیاغتا ہے آج وشواس کرو اور پرمیشر پر بھروسہ رکھو جو پرمیشر کے نام کے جاننے والے ہیں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں پرمیشر کے بچن میں دانیل جب فاسٹنگ میں تھا تو وہ فاسٹنگ جب کر رہا تھا تو جب فاسٹنگ اس کی پوری ہو گئی تو سرکدود نے آ کر کہا کہ تُو نے پرمیشر کو جاننے کے لئے سمجھنے کے لئے جو من لگایا ہے اس لئے سرکدود کو آنا پڑا ہے حالیلویہ بہت سارے لوگ آج فاسٹنگ کرتے ہیں حالیلویہ لیکن جو دانیل جو تھا وہ فاسٹنگ میں گیا تو وہ ایک ورڈ وہاں پر کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ تُو نے پرمیشر کو جاننے کے لئے من لگایا ہے تُو فاسٹنگ میں گیا ہے پرمیشر کو اور سمجھنے کے لئے پرمیشر کو اور جاننے کے لئے بہت سے کم بشواسی ہے جو پرمیشر کو جاننے کے لئے سمجھنے کے لئے پرمیشر کے کلوز آنے کے لئے قریب آنے کے لئے فاسٹنگ نہیں کرتے وہ صرف چھٹکارہ پانے کے لئے فاسٹنگ کرتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ غلط ہے لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح سے فاسٹنگ کرتے ہیں پر جب دانیل نے پرمیشر کو جاننے کے لئے مطلب جانتا تو تھا دانیل پرمیشر کو پر اور جاننے کے لئے من لگایا اور پرمیشہ کی ہردہی کو جاننے کے لئے اور پرمیشہ کی ہردہی کی گہرائی کو جاننے کے لئے سمجھنے کے لئے وہ پرمیشہ کی سمکھ میں گیا تو دیکھو کیا ہوا اس کے بعد پرمیشہ اتر آیا سرگدود اتر آیا اور آنسر دیا خالیلو گیا پرمیشہ کا میسج کو اس نے پہنچایا اور جندکار کی شکتی جو رکھ کر رکھی تھی پراتنہ کو پہنچنے کے لئے اسے لڑائی کیا اسی طرح سے جب آپ پراتنہ میں جانچتے ہیں ہر دن وچن کے دارہ کہ کیا آج میں وچن میں ہوں کیا آج میں وچن میں چل رہا ہوں کیا آج میں وچن میں چل رہی ہوں تو جب ہم پرمیشہ کی وچن کو جاننے کے لئے سمجھنے کے لئے جب ہم بودھی اور سمجھ جب ہم من لگاتے ہیں پرمیشہ کی اور جاتے ہیں تو سچ مجھ میں پرمیشہ انہیں دیکھتا ہے اور انہیں سرکشہ پردان کرتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں خاص بات کہ پرمیشور ان کی لڑائی کو لڑتا ہے اور انہیں جائیونت کرتا ہے اس لئے وچن کہتا ہے بھجن سہیتا اس کرنا ودیادہ سوچن میں کہ تیرے نام کے جاننے والے تجھ پر بھروسہ رکھیں گے کیونکہ یہ یہ ہوا تو نے اپنے کھوجیوں کو تیاغ نہیں دیا ہے تو پرمیشور اپنے کھوجیوں کو جو اس کو کھوجتے ہیں جو پرمیشور کو جاننے کے لئے من لگاتے ہیں جو سنگتی کرتے ہیں جو پرمیشور کے نگٹ آتے ہیں جو سچ مچ میں پرمیشور کے سمخمار آتے ہیں تو پرمیشور ان کو بلیس کرتا ہے انہیں آشش دیتا ہے انہیں سرکشہ پردان کرتا ہے ان کی جرتوں کو پورا کرتا ہے انہیں وہ سب کچھ دے گا آج آپ کے لائپ میں کچھ میس ہو چکی ہے یا کچھ ابھی تک آپ کو نہیں ملے اتنے سال ہو گئے ہیں تو چھنٹا نہ کریں آپ کی بھی باری آنے والی ہے آپ کی گواہی آنے والی ہے کسی بھی بات کے اٹنشن مک لیں پرمیشور ساری جروتوں کو پورا کرے گا آپ کے لائپ میں سب کچھ دے گا کسی بھی چیز کی گھٹی نہیں رہنے دے گا کیونکہ پرمیشور کا وچن کیا کہتا ہے رومیو کی کتاب ناؤ ادھیائی 28 وچن میں کیونکہ پرمیشور اپنا وچن پردھی پر پورا کر کے دھارمکتہ سے شگر اسے صدھ کرے گا پرمیشور صدھ کرے گا سب کچھ بیسٹ کرے گا اس لئے چنتہ نہ کریں کتنے لوگ آج پرمیشور کی وچن کو لے گا اندیت ہے اس لئے اور زیادہ پراتھنا میں بڑھیں اور زیادہ وشواس میں بڑھیں جب آپ پراتھنا کرتے ہیں تو اور جاننے کے لئے پرمیشور کو سمجھنے کے لئے من لگائیں پراتھنا کریں ہالیلوئیہ پرمیشور کی نکٹ آئے اور دیکھو پرمیشور آپ کے جیون میں سب کچھ ٹھیک کرے گا اور بیسٹ کرے گا اور آپ کے لائف کو آنشی سے بھر دے گا اس لئے کسی بھی بات کی چنتہ نہ کریں پرمیشور کی جرتوں کو پورا کرے گا گھبرائیں مت ڈریں مت نیراش نہ ہو کنفیوز نہ ہو ہالے پیچھے نہ ہٹیں مین بات یہ ہے کہ پیچھے نہیں ہٹنا آپ کو وشواس سے پرمیشور سے دور نہیں جانا ہے چاہ کچھ بھی ہو جائے آپ کو پرمیشور میں بنی رہنا ہے اور آپ اپنے وشواس کا پرنام آپ اپنے وشواس کا ریزلٹ آپ دیکھوں گے کیونکہ جو پرمیشور کے کھوجنے والے ہیں پرمیشور ان کو پرتفل دیتے ہیں تو آئیے ہمیں گواہی کو سنیں گے اور اس کے بعد میں آپ کے لئے پراتھنا کروں گی ہالیلویہ جو پرمیشور نے پروفیٹک ورڈ کے دورہ پاسٹرچی سے بات کیا اور اس سسٹر نے آن لائن اس ورڈ کو ریسیو کیا اور اس سسٹر کی ڈلیوری نورمل ہوئی ہے اور اس سسٹر کو پرمیشور نے ایک بیٹے کی بلیسنگ کے ساتھ بلیس کیا ہے اس سسٹر کا نام جوتی ہے اور یہ ہریانہ سے آئے ہیں اور یہ سسٹر دیگارڈ ایوان چرچ کے ساتھ دوہزار اکی سے آن لائن کنیکٹ ہوئے پرمیشور کے حضوری کے ساتھ اور یہ دوہزار تئیس میں پہلی بار پرمیشور کے بھون میں آئے تھے سنڈے کی میچنگ کے لئے اور یہ سسٹر بتاتے ہیں کہ اس سمیں یہ سکس منتھ پریگنٹ تھے اور جب یہ سسٹر پریگنٹ تھے تو یہ بتاتے ہیں کہ ان کی پریگننسی میں بہت زیادہ کامپلیکیشنز تھے یہ بہت ویک رہتے تھے اور بہت جلد بیمار پڑ جاتے تھے اور ڈاکٹر کے سجیشنز ان کو یہی تھے ڈاکٹر نے ان کو ہمیشہ یہی بولنا جب بھی انہوں نے کبھی بیمار پڑنا کبھی چیک اپ کے لئے جانا تو ڈاکٹر نے بولنا کہ آپ کا جو بیبی ہے وہ بھی بہت ویک ہے اور آپ کو ابوشن کرانا پڑے گا اور ڈاکٹر ہر بار یہ سسٹر جب بھی چیک اپ کے لئے جاتے اور کبھی بیمار پڑتے گھر میں بھی نارمل بیمار بھی پڑتے تھے کبھی فیور بھی ہو جاتا تھا کبھی ہسپلائز ہونا پڑتا تھا تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز ہمیشہ ایک ہی بات بولتے تھے کہ آپ کو اپنے بچے کو اپنے بیبی کو ابوٹ کرانا پڑے گا اور یہ سسٹر بتاتے ہیں کہ جب یہ دوہزار تئیس میں پہلی بار پرمیشہ کے بھون میں آئے تھے اور یہ پرمیشہ کے بچے کو سن کے پرارتنا کرا کے یہ سیدھا اپنے گھر چلے گئے تھے اور اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر کے اکارڈنگ میرا بچہ جو تھا وہ ابوشن ہونا تھا میرا بچہ نہیں ہو سکتا تھا میں اپنے بچے کو نو منت اپنے گرب میں نہیں رکھ سکتی تھی یہ سسٹر بتاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ایک دن پرمیشہ کے بھون میں یہ آن لائن پرارتنا اپنے گھر سے سن رہے تھے اور جس میں یہ بتاتے ہیں کہ پاسر جی بول رہے تھے کہ جن لیڈیز کی پریگننسی میں کامپلیکیشنز ہیں ڈاکٹر کے انسار پرابلمز ہیں اور آپ بچے کو پیدا نہیں کر سکتے ہیں آج رسیو کرے پرمیشہ آپ کو عدبود اور بڑی گواہی کے ساتھ کھڑا کرنے جا رہے ہیں اور یہ سسٹر بتاتے ہیں کہ اس پاسر جی کے موک سے نکلے اس پروفیٹک سورڈ کو یہ سسٹر بتاتے ہیں کہ میں نے بڑے وشواس کے ساتھ بڑے بھروسے کے ساتھ اپنے جیون کے لیے کہتے ہیں کہ میں نے ریسیو کیا اور یہ سسٹر بتاتے ہیں کہ جب ان کی ڈیلیوری کا سمیں آیا تو ڈاکٹر نے ان کو پھر سے سجز کیا کہ آپ کا جو بیبی ہے وہ بینا سجیریان بینا آپریشن کے اس دنیا میں نہیں آ سکتا اور یہ سسٹر بتاتے ہیں کہ اسی ہسپیٹر میں یہ پرارتنا سن رہے تھے تو اس دن پاسر جی سپیشل پرارتنا کر رہے تھے جو لیڈیز پریگننٹ تھی جنہوں جن کی ڈیلیوری ہونی تھی اور یہ سسٹر بتاتے ہیں کہ اس میں پاسر جی نے ایک ورڈ بولا کہ جن کی جو چاہتے ہیں کہ میری نارمل ڈیلیوری ہو آج یہ ریسیو کرے پرمیشن آپ کو بلیس کرنے جا رہے ہیں اور یہ سسٹر بتاتے ہیں کہ پرمیشن نے آدبود انگرہ کے دوارا ہر ایک اس ورڈ کو میڈیکل سائنس کے اکارڈنگ میڈیکل لائن کے اکارڈنگ جو یہ بچے کو پیدا بھی نہیں کر سکتے تھے پرمیشن نے ان کو سنبھال کے رکھا ہر ایک ویکنس میں بیماری میں دکھ میں درد میں پریشانی میں بھی پرمیشن نے اس سسٹر کو سنبھال کے رکھا اور ڈیلیوری کے انوصار ڈیلیوری کے دوران پرمیشن نے اپنے وچن کو پورا کیا اور جو پرمیشن نے پروفیٹک ورڈ کے دوارا پاسٹرچی سے بات کیا اور اس سسٹر نے آن لائن اس ورڈ کو ریسیو کیا اور اس سسٹر کی ڈیلیوری نورمل ہوئی ہے اور اس سسٹر کو پرمیشن نے ایک بیٹے کی بلیسنگ کے ساتھ بلیسٹ کیا ہے سبیزان زوردار تعلق کے ساتھ اس آدبود اور بڑی گواہی کے لئے پرمیشن کا دھنیواد کرے یہ سسٹر آن لائن ہی وشوانس کے ساتھ کننیکٹڈ رہے ہر ایک ورڈ کو ریسیو کرتے رہے اپنی پریگننسی میں کامپلیکیشنز میں ڈاکٹر کے انوصار یہ بچہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا پر وشوانس میں بنے رہے ہر ایک پرارتنا میں بنے رہے جو بھی پاسٹر جی کے موقع سے پروفیٹک ورڈ پوزیٹیو ورڈ اس سسٹروں کو جیون کے لئے نکلتے تھے انہوں نے وشوانس کے ساتھ ریسیو کیا اور پرمیشن نے سچ میں ان کے وشوانس کا آدھر کیا اور آدھبوت اور بڑی گواہی کے ساتھ کھڑا کیا ایک بار زوردار تعلق کے ساتھ اس گواہی کے لئے پرمیشن کا دھنیواد کرے اور یہ سسٹر بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے پرمیشن کے بھون کے لئے کل آنا تھا تو یہ بتاتے ہیں کہ بہت سارے پرمیشن تھی آنے کے لئے فیملی بھی راجی نہیں ہو رہے تھی اور انہوں نے جب یہ آن لائن پرمیشن کے بھون کے ساتھ کننیکٹڈ رہے تو یہ بتاتے ہیں کہ پاسدر جی وہاں پرمیشن پرارتنا کرتے ہوئے ایک بار بورڈ رہے تھے کہ وہ ہمارا پروائیڈر ہے وہ ہمارے انتظام کرنے والا پرمیشن ہے اور یہ سسٹر بتاتے ہیں کہ جب یہ سٹیشن پر آگئے پریوار کے ساتھ بھی آگئے پہنچ گئے پریوار کے کچھ سدسیوں کے ساتھ تو بھی کہتے بھی سٹیشن پر بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ تم اکیلی جو تم اکیلی جو ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے اور یہ سسٹر بتاتے ہیں کہ وہی پر ہی اس ورڈ کو کہتے ہیں کہ مجھے یاد آیا اور میں نے پرارتنا کیا کہ پربو آپ انتظام کرنے والے پرمیشے ہیں اور میں اپنے پریوار کے بینا اپنے ہزبر کے بینا نہیں جا سکتی اور کبھی میں گئی بھی نہیں ہوں تو میرے لئے انتظام کریں اور یہ سسٹر بتاتے ہیں کہ پرمیشے نے اپنے انگرہ کے دوارہ اسی سمیتورند سسٹر کی پرارتنا کو سنا یہ ورڈ ان کو یاد آئے جو انہوں نے پرمیشے کی داسی کے ذریعے ریسیب کیے تھے تو پرمیشے نے سسٹر کے لئے انتظام کیا اور اپنی حضوری کے لئے پرمیشے اس سسٹر کو لے جائے ہیں گواہی کے ساتھ آئے ہیں اسے زوردار تعلق کے ساتھ سبی جان پرمیشے کا دنتیواد کریں پرمیشے کے تعریف کریں گے دھنیواد یہ شویز گواہی کے لئے اور آپ کے لئے میں بھی پرمیشے بڑی گواہی کے ساتھ آنکھوں بلس کرنے جا رہا ہے اپنی آنکھوں کو شوڑ کر جائے ہر ایک گندی آتما دشت آتما تیرا کوئی ادھکار نہیں ہے ایشیو مسیح کے سامرتی نام میں شوڑ کر جائے ہر ایک گندی آتما خولی گوز فائر 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 پرمیشر کے آگ اترے اسی وقت چنگے ہو جاؤ اجاد ہو جائے ہر ایک دشت آتما جو اٹیک کرتا ہے خولی گوز فائر جو دردوں میں بیماری میں سمسیام ہے ایشیو کے نام میں اجاد ہو جائے اپنے ہاتھوں کو رکھ اپنے شریر میں ایشیو کے نام میں گندی آتما دشت آتما ہر ایک ہیڈک ڈپریشن درد تیرا کوئی ادھکار نہیں ہے خولی گوز فائر 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 ایشیو کے نام میں چنگے ہو جائے ایشیو کے نام میں اجاد ہو جائے پویتر آتما آج ان کی مدد کیجئے پویتر آتما آج ان کی سہتہ کیجئے پویتر آتما انہیں شو لیجئے اور نگرہ دیجئے کئی لوگ آج پریشان ہو رہے ہیں کہ میرے لائپ میں یہ بلیسنگ ابھی تک کیوں نہیں آئیں بہت ساری باتوں کو لے کر چنتی تھے پریشان ہے پرمیشر آج ان کے لائپ کو بلیس کر وچن کہتا ہے کہ پرمیشر اپنے کھوجیے کو کبھی تیاکتا نہیں ہے اور پرمیشر پرٹھی میں ساری چیزوں کو پورا کرے گا آپ کے لائپ میں صدح کرے گا آپ کے لائپ میں بیسٹ کرنے جا رہا ہے مت کہو کہ مجھے ابھی تک نہیں ملا لیکن آپ دیرچ کے ساتھ بات جو ہیں اور پرمیشر آپ کے لائپ میں پورا کرے گا چاہے وہ آپ چنگائی مانگ رہے چاہے چھوٹکارہ مانگ رہے یا بلیسنگ مارے کوٹ کے سا جادی آپ مانگ رہے ہیں وٹ ایور آپ مانگ رہے پرمیشر سے وہ آپ کو جرور دینے والا ہے کیونکہ پرمیشر کا وجنگ کیا تو وہ آؤ دھرمیوں کو کبھی تیاکتا نہیں ہے وہ کبھ ان کا ہاتھ نہیں چھوڑے گا وہ آپ کو گرنے نہیں دے گا وہ آپ کو سنبھال لے گا اسے پرمیشر آپ کی جلد سے آپ کی جرتوں کو پورا کرنے جا رہا ہے پرمیشر آپ بڑی گواہی کے لئے آپ کو تیار کر رہا ہے اس لئے کسی بھی بات کی چھنگتا نہ کرے آپ کو بہت لوگ کہتے ہیں کیا فائدہ تیرا مسیح میں آنے کا کوئی بات نہیں پرمیشر میں یہ جو چیز آپ کو بولی جاری ہے آپ آنند سے سہ لیجئے اور ایک بڑی بھاگ کا اتنبھاگ کے لئے تیار ہو جائے جو پرمیشر آپ کے لائپ میں دینے جا رہا ہے کیا آپ تیار ہیں اس لئے اتنبھاگ کو لینے کے لئے کیا تیار ہیں اس لئے جو پرمیشر آنشش دیتا ہے اس کا کسی کے ساتھ کمپی ریزن نہیں کر سکتے وہ تو ادھوود ہے اور بنی رہنے والی آنششیں ہیں میں پراتھ نہ کرتی وہ بڑی بلیسنگ کو ان کی لائپ میں میں گھوشنا کرتی ہوں ہرے بندن ٹوٹے اور اجاد ہو جہاں گواہی کے لئے کھڑا کر دیم تیرا دھنی وات کرتے ہیں آپ نے مہمہ سے بھر دیم تیرا دھنی وات کرتے ہیں پرمیشر دیالو اور کونہ نیدھم پیتا پرمیشور ہے آپ نے بلیس کر دیئے دھنی وات کرتے ہیں پیتا پوتر پتر عطمہ کی تعریف کرتے ہیں آنگرہ اور شانتی دے تسلیدیں پرمیشر دیالو ہے ہالیلویہ تیاکرو 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 مدد کرو ساعتہ کرو ایشو مسیح کے سامرتی نامے سارے پراتنہ کو سننے دھنی وات کرتے ہیں جن کے کام رکے ہیں وہیشو کے نامے کام کھل جائے ہالیلویہ جو کام نہیں کر پا ایشو کے نامے کرنے لگے جو رکے و کامیان سے چلنے لگے بند دروازے آششوں کے right now be open in the mighty name of jesus christ میں اسی وقت پراتنہ کرتی ہوں اسی وقت کھل جائے رکے و کام بننے لگے جو آپ کے کام نہیں بن پا رہے ہیں جو آپ کا کیس اڑا ہوا ہے اور ابھی تک وہ سوٹ اٹ نہیں ہو پا رہا ہے ایشو کے نامے آپ کا جو کیس چل رہی ہے ایشو کے نامے میں پراتنہ کرتی ویجائی کے ساتھ آپ آنے والے ہیں پرمیشہ آپ کو جیوند کرنے جا رہا ہے اس کیس میں ایشو کے نامے پرمیشہ مدد کر ساہتا کر جو جیل میں بند ہے ایشو کے نامے راستے کھل جائیں اور پرمیشہ آپ کے بندن کو توڑ دیا اور اجاد کر دیا دھنیواد کرتے ہیں میں پراتنہ کرتی ہوں اجاد ہو جائے ہر بندیشتے ہر بندنوں سے شیطان کے جکڑے سے اجاد ہو جائے ایشو مسیح کے سامردی نامے پرمیشہ اپنے بلیس کر دیا راستے کھول دیا دھنیواد کرتی ہوں جو فورن کنٹری میں جو سٹرگل کر رہے ابھی بھی جاپ کے لئے کام کے لئے ایشو کے نامے بند راستے کھول جائے آپ کے ڈاکیمنٹ کو پیپر کو میں بلیس کرتی ہوں ایشو کے نامے بھی جن کا پی آر نہیں لگ پا رہے ایشو کے نامے پی آر کی میں گھوشنا کرتی ہوں ایشو کے نامے حالیلو جن کا پریوار آدھا آدھا الگ الگ ہے دوسرے کنٹری میں دوسرے کنٹری میں اسے ہم ایک کر دیتے ہیں جوڑ دیتے ہوں ایشو کے نامے جو فورن کنٹری جا کے اپنے پریوار کو بھول چکے ہیں گلت راستہ کو پکڑ لی گلت سنگتی میں جا چکے ہیں ایشو کے نامے واپس واپسی کے گھوشنا کرتی بند رواجک ہو جائے وہ بندن ٹوٹ جائے اور ایشو کے نامے واپس ہیں جو جوان لڑکے لڑکیاں بھٹک گئے راستے جو لیونگ لیشنشپ میں جا رہے ہیں اندھکار کی شکتی جو جکڑا ہوا ہے گلت چیزوں میں پڑ گئے ہیں بائی فرنڈ گر فرنڈ کے چکڑے ہیں پڑے ہیں ہر ایک لڑکے لڑکے جوان کو پمیشہ تیرے ہاتھ میں سوپتی پمیشہ بدل دے جو ماتا پیت اپنے بچوں کو لے کا پریشان ہے ایشو کے نامے بندن ٹوٹے آجاد ہو جائے جو بچے اپنے ماتا پیتا کے آگیا کپالا نہیں کرتے ایشو مسیح کے سامرد ان کے لائپ بدل جائے پھر وہ دیا کر مدد کر ساتھ تکر بندن ٹوٹے آجاد ہو جائے ساری پراتنے کو سنیاں دھنیواد کرتے تیری مرجی ان کے جیون ہے پوری ہو سب کچھ سپلائی کر ساری نیچ کو ان کے لائپ میں جرتوں کو پورا کر مدد کر ساعتہ کر اور گریٹ ٹی وائن ہیل پر بیچ کر مدد کر ساری پراتنے کو سنیاں دھنیواد کرتے تیری مرجی پوری ہو اور چلا پرمیشہ انہیں تیرے راستے میں چلو گواہی کے ساتھ کھڑا کر ساری پراتنے کو سنیاں دھنیواد کرتے جہاں بھی جاتے ان کے ساتھ رن ان کے کام میں ساتھ رن جن کے پاس جاب نہیں پروہ جاب کے ساتھ بلیس کرتے بزنس کو بلیس کرتے ہیں اور ہر ترقی نشے سے اجاد ہو جب اپی چارکس پر چھوڑ کر جائے ٹوٹا ہوا پریوار جڑ جائے ایشو کے نام میں میں پراتھ نہ کرتے ایشو مسیح کے سامرتی نام میں جن کا بزنس رکا ہو ایشو کے نام میں چلنے لگے جب آپ پرمیشہ کے راجی کے لئے بیجو کو بھائیں گے تو میرا یہ وشواہ سے ہے بلی وفیت ہے کہ آپ کے بندھن ٹوٹ رہے ہیں راستے کھل رہے ایشو کے نام میں ہالیلویا سچ میں جب رب وہ اجاد کرتے تھے نواد کرتے ہر ترکی ایلرجی سے اجاد ہو جائے جن کو دورے پڑتے اجاد ہو جائے جو رات کو سونے پاتے ایشو کے نام میں اچھی میٹی نینے لینے لگے ہر ترک کے اٹیک سے اجاد ہو جائے جو پراتھ نہ نہیں کر پاتے جن کو بہت نیند آتی ایشو کے نام میں جائے تو جائے اور زیادہ سے زیادہ پراتھ نہ کر پا وچنوں کو پڑ پا ایشو مسیح کے سمر دنہ میں ہر ایک رکاوٹ دور ہو جائے جو کو پراتھ نہ کرنے سے رکا جاتا ہے رکاوٹیں دور ہو جائے ان کے لائف کو بھی بدل دیں ان کے پروار کو بدل دیں ادھار کی خوش نہ کرتی ہوں پرمیشہ آپ کاغمان بہت نیک کرتے تیار کرنا جتنے لوگ پرمیشہ اور تیرے راجی کے لئے بھی جو کو بھو رہے پرمیشہ ان کو بھی بلیس کر راشش کر ایشو کے نام سے مانگتے سنو کبر کلے جی بیدہ آمین سبھی جن بولے حلیلویہ تو آج کی پراتھنا کو ایک دوسرے کے ایسا شیئر کرنا نہ بھولے اپنے گواہی کو دینا نہ بھولے اپنے بیٹ اپنی آفرنگ کو پرمیشہ کے راجی کے لئے بھول سکتے ہیں لگتا پراتھنا میں بنے رہے ہیں اڑیر کھڑے رہے ہیں پرمیشہ کو اونچا کریں اور اپنے راجی کے لئے پرمیشہ کو تیار کریں حلیلویہ اور آج کی پراتھنا کو جاتے سے جاتے لوگوں میں شیئر کریں اور جب آپ پرمیشہ کے کاموں کو کرتے ہیں ہر ایک میڈیا شوشل میڈیا کے پلیٹ فارم میں سینٹ کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں تو آپ پرمیشہ کے کام کرتے ہوں اور اس وچن کو بھیجتے ہو تاکہ اس وچن کے دروں لوگ بدلے اور جیون کو پرابت کریں تو یہ کام کو جرور کریں تاکہ ہر ایک لوگ بچائے جانا چاہیے تو میرا وشوہ سے کہ آپ سارے کر رہے ہیں ہاں یا نہ آپ کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں میرا وشوہ سے کہ آپ کر رہے ہیں حلیلویہ تو میرے لئے جرور پراتھنا کریں میرے پروار کے لئے اور چرچ کے لئے اور جمین کے لئے لگت اپنی پراتھنا میں یاد رکھو کیونکہ آپ پرمیشہ کے راجی کے سہ کرمی ہیں تو لگت اپنی پراتھنا میں بنے رہے ہیں اڑے اور کھڑے رہے ہیں پروہ میں سربت اندیت رہے ہیں آپ سبھی لوگوں کو چاہ مسئے کی سبھی جن بولیں ہلیلویہ